ناظرین آج میں جس گھر کے باہر مجود ہوں ان کا ستائیس سالہ جوان بیٹا سجاد کو سریعام گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان آفیس خورم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ناظرین آج میں جس گھر کے باہر مجود ہوں ان کا ستائیس سالہ جوان بیٹا سجاد کو سریعام گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے واقعہ کچھ یوں ہے ناظرین کہ دس ماہ قبل ان کا جگڑا ہوتا ہے صرف دو ہزار پر مزدوری پر تو لڑائی جگڑا بڑھ جاتا ہے جن کے ساتھ جگڑا ہوتا ہے ان کا ایک شخص قتل ہو جاتا ہے ان کے بقول کے انہوں نے ہمارے بندے کو قتل کیا لیکن ان کے مطابق انہوں نے بندے کو قتل نہیں کیا دو بھائی گرفتار ہو جاتی ہیں تیسرے بھائی کو کچھ دن قبل یہاں پر گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے اصل واقعہ کیا ہے وہ ان کے جو والدین ہیں ان سے جانتے ہیں اس سے قبل میں آپ کو اس گھر کے حالات بھی دکھانا چاہوں گا کہ یہ کتنے خستہ حالات ہے اور یہاں پر یہ بات کرنے کا مقصد ہی ہے کہ جب تک ہم اپنے دل سے کینا نفرت بغض نہیں نکالیں گے تو بہت سارے ماہوں کے لختے جگر اسی طرح سریعام قتل ہوتے رہیں گے بہت ساری جو لڑکی ہیں وہ بیوہ ہوتی جائیں گی بہت سارے بچے یتیم ہوں گے لیکن دل سے نفرت کو نکالنا بہت ضروری ہے آئیے پہلے گھر کے حالات دکھاتے ہیں اس کے بعد ذکر کرتی ہیں کہ دس سال قبل جو جگڑا ہوا تھا اس میں بندہ انہوں نے قتل کیا تھا کہ یہاں وہ اپنی طبی موت مرا تھا اس کے بعد انہوں نے جو سریعام بندہ قتل کیا وہ کہانی کیا ہے چنازین یہ گھر کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں یہ گھر کے حالات ہیں یہ دیکھیں گھر میں گیس بھی آرہ نہیں ہے یہ باشروم کی حالت دیکھیں اور یہ پورے گھر کی حالت دیکھیں کس طرح یہ کمپلسری کی زندگی گزارے ہیں کیونکہ جس کے باپ کے دو جوان بیٹے سلاحوں کے پیچھیں اور ایک جوان بیٹے کو آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے اور گھر میں کمانے والا کوئی نہ ہو تو پھر اس گھر کے چولے بھی بجے رہتے ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس گھر کے حالات کیا ہیں جنازین اٹھائی سالہ سجاد کے والدان میرے ساتھ موجود ہیں اس جگڑے کے حوالے سے اصل حقیقت کیا ہے آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں کیا ہوا تھا دس ماہ پہلے آپ نے ان کا بندہ قتل کیا تھا اس کے بعد انہوں نے آپ کا قتل کیا حقیقت کیا ہے نہیں جی اسی کوئی وہ بندے لو چپیڑتا کرو نہیں ماری بندے لو میرے بچے تھا صرف پارتے کانس کہنے تو ڈیڑھ ربا پند انہوں نے کارنے اور کارٹور کے نے جس ٹائم اس ٹائم کری جا کے ڈیڑھ کریں تو بات جا کے وہ بندہ انہوں ٹیک ہویا ہے تو بندہ اٹیک نہ مار گیا ہے اور اللہ پاس آڑے دیتا ہے دستی جا کے نے میرے بچے مغرب گیا ہے بچے اسپتہ لے گئے بیٹے نے جیدو نہ مارے ہیں سرچی بیلچا مارے ہیں کافی خون بے گیا ہے وہ سبا دورلا کے نے وہ دورلا کے اپنے کارٹور کے نے اور وہ دورلا کے نے فون کی تا ون فائی تے کار کی تھی میرے بچے نے جلدی پہنچو تے سڑھا کم ہو گیا میرے پرہاروں مار کے رہے ہیں وہ بچے میں نے اللہ نے بتائی سی اور سر بہت خون با گیا ہے اللہ نے بتائی سی یہ سواد سے چلو وہ آپ نے کارٹور کے نے وہ دے والدے نے پچھے آگے وہ بچے تک کی آلہ ہے جنہوں بیلچا ماری کارٹ جا کے پچھے آگے انہوں نے کہا جی وہ نہیں بچ رہا بڑی بہت مشکل بچے گا انہوں ٹیک ہویا جاؤ کے کار مارکے آپ نے مارکے آپ نے مارکے آپ نے کارٹور کے پچھے آگے آپ نے کارٹور کے پچھے آگے وہ بہت میرے بچے دیتا ہے تین سو دو میرے بچے دیتا ہے بیٹے نے بیلچا وجہ وہ بیٹا تو دو میں اسٹم جیل چینے دو میں بیٹے میرے جیل دے بچے اور میری کوئی سنائی نہیں ہو رہی کسے پاس ہے اور نہ کوئی اسی اس کا میرے بچے کے ساتھ ہی فیض نیاں دینے اور اسی انہوں نے چپیڑ بھی ماری ہو بتا جو نسے نے میرے پوٹروں مارکے ہو سکتا کہ رسے میں کسے مگر ریٹے چلائی ہوئے جا روڑا چلا ہوئے تو دنیاں کٹی ہوگی اور میرے بچے نے چپیڑ بھی ماری انہوں نے چپیڑ بھی ماری انہوں نے گاڑ مزا کڈا نے دو جروں اسے لڑائی ہوئی ہے بھائی سب ایس واقعے دیو تھے چشمہ دید گواہ ہے کہ سن مجود سن موقع تھے کہ تسی ہونہ نکوشنی کیا تو انہوں نے تاڑی بیچے نہیں بیلچا ماریا جو پینڈ جڑا سی میری پینڈ فاؤت ہوئی سی میں دیکھ کلا دے بیٹھا تا ہیچیا بھوئے کے اور میں انہوں نہیں پتا معلومات میں دے فون کویا ہے فون کیتا موڑے پی آتا ٹرالی خوب گی ٹرالی کی راؤن گیا نے میں پندرہ بھی امید باز گیا میں جا کے بیٹھا میرے بچے تھی حالت بہت کسی مجود سن مجود سن مجود سن مکتا ہے جس وقت پیٹھتے ہیں مگرو چاڑی پندھا بندھا بھی جی پہنچے ہیں جا کے میرے بچے نکھ اتھی پہنڈ لکواں سے اور اتھی پہنڈ واسے سکولٹی کا دارہ میں دیکھ لیا کہ بندھیں اتھی را پہنڈ اے اور جلدی را پھٹکی میرے بچے موسیقا 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 موسیقا